یہ بہت مزے کی بنی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائے چینل آج میں آپ کو ایچ سپیشل میں بورے والی سوئیاں بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے ہم سب سے پہلے بورا بنانا سکھیں گے جسے ہم تگار بھی کہتے ہیں چلیے دیکھیں میں نے بورا کس طرح سے تیار کیا بورا بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک کڑھائی کے اندر دو کپ چینی اور ایک گلاس پانی ڈالا ہے اور چینی کو میں نے اتنا پکایا ہے کہ جو ببلز آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس طرح سے ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی ایک اور طریقہ یہ بھی ہے بورا چیک کرنے کا کہ آیا ہم چولہ بند کر دیں یا نہ کریں ہم نے مکسچر بنایا ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں چمچ کی مدد سے وہ اس طرح سے کہ آپ چمچ کو پکڑ کے اس طرح اوپر کی ڈائریکشن میں جس طرح میں نے رکھا ہوا ہے اس طرح رکھیں گے تو ایک تار سی بنے گی اگر وہ تار بن جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلیم کو آپ آف کر دیں ورنہ آپ اس کو مزید پکائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا شکر صرف تیار ہے اب ہم اس کے اندر گھوٹنے کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کر رہی ہوں ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس گھوٹنے کو چلاتے رہنا ہے جب تک ہمارا بورا تیار نہ ہو جائے شکریہ موسیقا 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 دیکھیں ہمارا بورا چھان لیا ہے ہم نے اور یہ تیار ہے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف جائیں گے اور وہ ہے چھواروں کو کس طرح سے بھگو کر چھوڑنا ہے میں نے چھواروں کو نیم گرم دودھ کے اندر بھگو کر ادھا گھنٹے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پھول گئے ہیں ان کو بھی ہم سوائیوں کے اندر استعمال کریں گے نیکس ٹیپ ہے کہ ہم نے سوائیوں کو کیسے اُبالا یا کیسے اس کو بوائل کیا یہ سوائیاں میں نے توڑ کر رکھ لی ہیں جتنی میں نے بوائل کرنی تھی پانی میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے ہم نے ان سوائیوں کو اس گرم پانی کے اندر ڈال کر بوائل کر لیا تھا اب ہم اس کا فائنل سٹیپ کریں گے یعنی اس کو اس کی پلیٹنگ یا اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے ویورز اب ہم اپنے جو گھی پورا جس کو یا اس کو ہم گھی اور سوائیاں بھی کہتے ہیں اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے ڈش آؤٹ کرنے کے لئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے سوائیوں کو اس طرح سے پلیٹ میں رکھ دیا ہے اس کے اوپر ہم 2 ڈش آؤٹ کریں گے اس طرح سے ہر طرف اچھی طرح سے پھیلا دیں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ بورے کی ریسپی بھی میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتائی ہے کہ میں نے بورا کیس طرح سے تیار کیا ہے اس کو ہم بند کر کے رکھیں گے اس طرح سے دیسی کھی جو میں نے ملٹ کر لیا ہے اس کو ہم ڈالیں گے ہم نے اس کے اوپر دیسی کھی بھی ڈال دیا اس کے بعد ہم اس کے اوپر میں نے دودھ میں چھوارے بھی گو پر رکھے تھے یہ دیکھاکتے ہیں یہ یہ اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ڈش آؤٹ کرنے کے لیے دو ایک پلیٹ میں ہم دو چھوارے ڈالیں گے اس طرح سے اور لیجئے ہماری بورے ماری سوئیاں تیار ہیں آپ اس کو عید پر ٹرائے کریں دعوت میں پیش کریں اور یہ بہت یمی اور بہت دلیشیس بنتی ہیں اور کوئی ریسپی ہے بورا آپ لوگ پہلے ہی بنا کر سنبھال کے فریز میں رکھ سکتے ہیں وہ خراب نہیں ہوگا اب ہم ان چھواروں کو ٹیسٹ کی مدد سے جو ہم نے سوئیاں بنائی ہیں انہیں ٹیسٹ کریں گے یہ بہت مزے کی بنی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا امجھےんです ہم سانتون ش้ام کوئی روز پاiin موسیقی